اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کے اکیس میں پارا کی تلاوت میں کیے جانے والے مضامین کا خلاصہ اس پارا کی پانچ حصے ہیں پہلے نمبر پر سورہ انکبوت کا بقیہ حصہ دوسرے نمبر پر سورہ روم تیسرے نمبر پر سورہ لقمان چوتھے نمبر پر سورہ سجدہ اور پانچویں نمبر پر سورہ احضاب کا ابتدائی حصہ سورہ انکبوت کے بقیہ حصے میں چار باتوں کا تذکرہ ہے تلاوت اور نماز کا حکم نماز کی فضیلت کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے معاندین اور ان کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر دنیا کی بے ثباتی سورہ روم میں دو باتوں کا تذکرہ ہے جن میں دو پیشگوئی ہیں پہلے نمبر پر نو سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بد پرستوں کو شکست دے دیں گے اور دوسرے نمبر پر اسی عرصے میں مسلمان مشرقین قریش پر فتح کی خوشی بنا رہے ہوں گے یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی تحیید کے زمن میں اللہ کی عظمت کی ساتھ نشانیاں جن میں اشیاء کو ازداد سے پیدا کرنا یعنی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے دوسرے نمبر پر انسان کی پیدائش مٹی سے تیسرے نمبر پر زوجین کی محبت چوتھے نمبر پر زمین و آسمان کی پیدائش پانچوے نمبر پر رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش چھٹے نمبر پر بجلی کی چمک بارش اور اس سے غلے کی پیداوار اور ساتوے نمبر پر زمین اور آسمان کا مستحکم نظام سورہ لکمان میں تین باتوں کا تذکرہ ہے پہلے نمبر پر توحید یعنی اللہ کی قدرت کے چار دلائل جن میں بغیر ستون کا آسمان مضبوط و محکم پہاڑ رینگنے والے مویشی اور حشرات اور برسنے والی بارش حضرت لکمان کی اپنے بیٹے کو پانچ بسیتیں جن میں شرک نہ کرو اللہ تعالی ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے آئیں گے نماز عمر بالمعروف نہی ان المنکر آزمائش میں صبر آجزی اختیار کرو تقبر سے بچو اور موتدل چلو مناسب آواز میں بات کرو توحید کے زمن میں یہ بتایا گیا کہ پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے پہلے نمبر پر بارش کہاں اور کتنی برسے گی نمبر دو قیامت کب آئے گی نمبر تین پیٹ میں بچہ کن اصاف کا حامل ہے نمبر چار موت کب اور کہاں آئے گی اور نمبر پانچ انسان کل کیا کرے گا سورہ سجدہ میں چار باتوں کا تذکرہ ہے پہلے نمبر پر قرآن کی عظمت دوسرے نمبر پر توحید یعنی آسمان و زمین کا خالق بحی ہے ہر قدم کی تدبیر بحی کرتا ہے پانی کے ایک حکیر قطرے سے مختلف مراحل تیہ کرنے کے بعد انسان کو وجود بخشا پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قدوکامت والا بنایا نمبر تین قیامت مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے ان پر زلت چھائی ہوئی ہوگی وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنہ کریں گے مومنین جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا نمبر چار رسالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت میں دیے جانے کا ذکر ہے اور نمبر پانچ سورہ احضاب کے ابتدائی حصے میں دو باتیں یہ ہیں زمانہ جاہلیت کے تین غلط خیالات کی ترتید کی گئی ہے پہلے نمبر پر ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں بتایا کہ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا کلماتِ ظہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کیلئے حرام نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی مو بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا دو غزووں یعنی غزوہ احضاب اور غزوہ بنی قریضہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اتا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین